اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے لِنَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَ کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کی جگہ بنایا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِشَرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً اور امتحان ہوگا کبھی فراخی کے ساتھ کبھی تنگی کے ساتھ کبھی حالات کے صدھار کے ساتھ کبھی بگاڑ کے ساتھ جب اللہ پاک کی طرف سے فراخی راہت کا پیپر ہوگا تو اس میں ہمیں شکر میں پاس ہونا ہوگا اور جب اللہ پاک کی طرف سے کوئی آزمائش کا پیپر ہوگا تو ہمیں صبر کر کے پاس ہونا ہوگا شکر آدھا ایمان ہے اور صبر آدھا ایمان ہے وہ دونوں مل کر مکمل ایمان بنتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے اپنے بندوں پر مختلف حالات آتے ہیں امتحان کے طور پر آزمائش کے طور پر اور ہمارے آمال کی سزا کے طور پر جو کچھ تم پر مشکل وقت آیا ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے کوئی شک نہیں ہمارے آمال ہیں ایسے کہ بڑی سے بڑی بھی کوئی مشکل آ جائے آزمائش ابتلا ابتلا تو ہم اس کے حق دار ہیں کہ ہم نے اپنے دیس کو گناہوں سے بھر دیا ہے لیکن ایک اور بھی اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِّنْ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ یہ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں کہ میں ضرور تمہیں آزماؤں گا لیکن آزمائش بڑی نہیں ہوگی درد تھوڑی ہوگی خوف آئے گا مال میں کمی آئے گی جان مال کے نقصان ہوں گے اور خوف کی شکلیں قائم ہوگی اور باغات میں کھیتیوں میں تجارت میں جانوں میں کمی آئی مبشر الصابرین صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دی جائے اس وقت ہمارے ملک سیلاب کی زد میں ہے اور اللہ کا پانی ہے بپھرا ہوا ہے پانی کا قطرہ بھی گرتا ہے تو اللہ سے پوچھ کر بہتا ہے تو اللہ سے پوچھ کر دریہ اپنا رخ بدلتے ہیں تو اللہ سے پوچھ کر ایک رخ تو اس کا یہ ہے جو ہم کہہ بھی رہے ہیں اور سارے کہہ رہے ہیں اور ہے بھی صحیح کہ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے لیکن ایک رخ اس کا دوسرا بھی ہے کہ اس میں ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے جتنے اس میں ہمارے اماتوں جو مرد عورت بچے مرے وہ سب شہید ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی نے اقدام فرمائے مَا تَعُدُّونَ الشُّهَدَٰ أَفِيكُمْ تم شہید کسے کہتے ہو شہدہ بڑے تھوڑے ہوں